اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شئے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شئے بن جائے یہ قومن محبت انہیں جوڑے گی ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی مثلاً وطن کی محبت وطن کی جائے جائے ہند وطن کی حضبت کے گنگاؤ قوم کی محبت وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کے لوگ پر جڑے رہتے ہیں نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی اسبیتیں اور یہ نسلی اسبیتیں یہ بلوچ نیشنلزم یہ کختون نیشنلزم یہ سرائقی نیشنلزم یہ ایک اردو والا نیشنلزم پانچویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ جمعیت کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے شیرازہ بندی کے لیے انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شہ محبوب ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے لیکن پھر دیکھئے میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے اس کو پہچانا ہے تو اللہ میں اقبال میں پہچانا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و سکم اور تہزیم کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن لے نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفیمی خاک میں اس بط کو ملا دے یہ وطن پرستی شک اس دور کا سب سے بڑا شک نیشنلزم نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شئے ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقہ ہی ہوتا ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس وہ سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دیں یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا وہ ٹھیک ہے حب الوطن من الیمان حدیث ہے گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن جب آتا ہے پولٹیکل کونسپ کی حصیت سے وہ معبود بنتا ہے اس معبود کی ایک نماز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں جھکے ہوئے سر جھکا کر کھڑے ہیں یہ قنوط جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی آپ کے علمے ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا اسے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں مجھے بڑی تلف باتیں بھی سننی پڑی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے وطن کی حمد ہو رہی ہے وطن کے اوترانے گائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے وہ جو ہے ایک معبود کی شکر اختیار کر گیا ہے مجھے